موسیقی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد شہر رمضان لذی انزل فیه القرآن ظاہر ہے کہ یہ مہینہ چل رہا ہے بہت ہی عظیم مہینہ ہے کہ جس کے لیے ہمیں حکم ہوا ہے کہ تم سبو صادق سے لے کر آفتاب کے غروب ہونے تک اپنے جسم کی اصلاح کے لیے خدا وند عالم کا تقرب حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھو اگر سائنسی اعتبار سے روزہ کے روزہ کو آپ دیکھیں گے تو وہاں پر بھی یہی ملے گا کہ روزہ سے ہمیں کیا کیا فوائد ہے سائنس دانوں نے کہا ہے کہ دیکھو ایسا ہے کہ روزہ رہنا انسان میں جو کینسر کے ذرات ہوتے ہیں اثرات ہوتے ہیں روزہ اس کو ختم کر دیتا ہے اب ظاہر ہے کہ اس میں کچھ دمیداریاں ہمارے اوپر آئے دیں ماہ رمضان میں کچھ دمیداریاں ہمارے اوپر آئے دیں جن کا ہمیں لحاظ رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے جب ماہ رمضان کے ببرکت مہینے میں بندہ سعادت کی راہوں کو بڑی تیزی سے تیز ربطاری کے ساتھ تائے کرتا ہے اس لیے کہ اس مبارک بہینے میں نیک آمال کی جزا کئی گناہ ہے دیکھیں مومن وہی ہے کہ جو دنیا کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پروردگار عالم کی بارگاہ میں خندہ پیشانی کے ساتھ اس کی خوشنودی کے لیے جو کچھ بھی کرتا ہے اس کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ مومن کے لیے یہ بہت ہی سنہرہ موقع ہے ماہ رمضان اس لیے کہ عام دنوں میں اگر مثلاً تین دفعہ قرآن تین دفعہ سورہ آمد پڑھا تو ایک قرآن کا ثواب ہے اور ماہ رمضان میں ایک دفعہ پڑھا تو وہی معاملہ آئے ہیں تو مومن جو ہے وہ اس وقت مومن کے لیے یہ سمجھ لیجئے کہ بہت ہی خوشی کے لمحات ہیں جسے کہا گیا ہے کہ بہار تو مومن کے لیے بہار کا مہینہ اس لیے کہ وہ اس وقت جتنا زیادہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے اتنا وہ حاصل کر رہا ہے اب آگے کے مثال کے طور پر اگر ماہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں تین مرتبہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ تین دفعہ قرآن مجید میں جسورہ ہے سورہ توحید تین دفعہ پڑھنے میں جتنا یعنی پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے ملکن ماہ رمضان میں ایک دفعہ جو ہے وہ سورہ کی تلاوت سورہ توحید کی تلاوت ایک دفعہ کرنے سے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے لہذا روزادار کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی کوجڑ کرے تو ظاہر ہے کہ جو عقل مند ہوگا تو وہ ان لمحات سے فائدہ حاصل کرے گا اور ان ایام میں جس میں وہ مہمان خدا وند عالم کی مہمانی میں ہے تو ظاہر ہے کہ مومن انسان اس کے لئے بہت ہی بہتر مہینہ ہے اور منافق اور کافر کے لئے دقتوں کا مہینہ ہے اس کے ساتھ شیطان کے لئے بھی دقتوں کا مہینہ ہے چونکہ ماہ رمضان میں شیطان مقید کر دیا جاتا ہے تاکہ انسان یہ نہ کہہ سکے کہ شیطان نے مجھے ولغلا دیا بہکا دیا لہذا ضروری ہے کہ ماہ رمضان کی ہم ذمہ داریوں کو نبھائیں چند اہم ذمہ داریاں اس میں یہ ہیں جن کو ادا کرنے کر کے روزہ دار اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اگرچہ نیک کام کو انجام دینے اور برے کاموں میں سے پرہیز کا کوئی خاص وقت نہیں ہے اور ہمیشہ نیک کام انجام دینا چاہئے اور گناہوں برائیوں سے پرہیز کرنا چاہئے لیکن چونکہ ماہ رمضان میں نیک کاموں کی اہمیت اور برائیوں کی قبعات میں اضافہ ہوتا ہے لہذا تعقید کے طور پر کچھ اعمال روزہ دار کی ذمہ داریوں کے عنوان سے بیان کے جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر ہمارے ذمہ داریا کیا کیا ہیں ماہ رمضان میں ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لیں تلاوت قرآن پاک ماہ رمضان مبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کا عظیم ثواب ہے قرآن مجید کا اس مہینے میں اس مہینے سے انتہائی گہرا ربط ہے اس لیے کہ یہ مقدد کتاب ماہ رمضان مبارک میں نازل ہوئی جیسا کہ ارشاد ہے کہ شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے قرآن مجید کا نزول ماہ رمضان میں ہوا ہے امام محمد باقر علیہ صلی و سلام فرماتے ہیں لیکل شئی ربیع و ربیع القرآن شہر رمضان ہر چیز کے لیے بہار ہوتی ہے اور قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے لہذا قرآن سے مستفیز ہو جاؤ استفادہ حاصل کرو قرآن مجید تلاوت قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت نہ صرف یہ کے بے شمار ثواب ہے وہ جزا کا ثواب بنتی ہے بلکہ بعد کے مرحلوں مرتبوں کے لیے میدان بھی ہمار کرتی ہے یہ بھی ایک ہمارے لیے بہترین موقع ہے غور و فکر آیات تلاوت کے ساتھ آیات کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اگر انسان ان پر غور و فکر بھی کرے تو یہ کام اس کے لیے بے انتہا مفید اور واقع مفید واقع ہوگا اور اس کی معرفت کی بلندی کا سبب بنے گا لہذا خصوصاً ماہ رمضان المبارک میں روزہ دار کو چاہیے کہ آیات میں غور و فکر کرے تاکہ مہربان خدا کے اس کلام کو سمجھ سکے جو اس نے اسی کے لیے نازل کیا ہے بہرحال تحقید کی گئی ہے کہ قرآن مجید میں قرآن مجید کی جب ہم تلاوت کریں تو ایک ایک آیت کو پر ہم غور و فکر کریں ایک ایک لفظ کو پر ہم غور و فکر کریں اس لیے کہ قرآن میں جو ہے وہ ہر خوشکتر موجود ہے اگر کوئی بھی مسئلہ ہمیں درکار ہے تو ہم قرآن کا سہارہ لیں بہرحال آگے ہے کہ جس طرح تلاوت غور و فکر کا میدان ہموار کرتی ہے اسی طرح غور و فکر قرآن پر عمل کرنے کا سبب بنتا ہے جب آپ غور و فکر کریں گے تو ظاہر اسی بات ہے کہ آپ کی چاشنی بڑھے گی قرآن کے طرف سے تو آپ کو دنیا بھی سمجھ میں آئے گی اور آخرت بھی سمجھ میں آئے گی پھر آپ کی چاہت بڑھے گی اللہ کے قریب ہونے کے لیے یہ سب سے اہم مرحلہ ہے اس لیے کہ قرآن درحقیقت اسی لیے نازل ہوا ہے تاکہ بندے اس پر عمل کریں قرآن جو ہے وہ اس لیے نہیں نازل ہوا کہ خالی انسان جو ہے وہ رٹ لے اور رٹنے کے بعد جو ہے وہ کچھ ایام میں کچھ مخصوص ایام میں اور جایا جایا اور خالی جلدی جلدی سنا دیا جائے اور سنانے کے بعد جو ہے وہ موٹی موٹی رقمیں لے لی جائیں اور اس کے بعد میں خدا حافظ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے لہذا ہم کو اس پر غور و فکر کرنے کے دروت ہے کہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے یہ ہمارے لئے کیوں نادل ہوئی اس سے اللہ کا مقصد کیا ہے اور کتاب کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اس سے تعلیم حاصل کی جائے اس پر عمل کیا جائے تو لہذا ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اس کے ایک لفظ کی طرف جو ہے وہ اگر گور و فکر کر کے پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت کے راستوں میں بھٹکنا نہیں پڑے گا اب دوسرا برحالہ ماہ رمضان میں دعا کا ہے دعا بارگاہ خدا بندی میں قربت حصل کرنے کا بہترین وسیلہ ہے اور اس کی فضیلت کسی پر پوشیدہ نہیں ہے دعا کے دریئے روزے کے قدر و قیمت میں بہت اضافہ ہوتا ہے اسی لئے رمضان مبارک دعاوں کا ہی مہینہ ہے پیغمبر نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خدب شابانیہ میں فرمایا ہے وَدْعَا اِكُم فِي مُسْتِجَاب رمضان مبارک میں تمہاری دعائیں قبول ہیں یہی وجہ ہے کہ دعا و زیارت کی کتابوں میں ماہ رمضان کی مناسبت سے بہت دعائیں وارد ہوئی ہیں جو معصومین علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہیں تو ہم کو اس ماہ مبارک میں خاص طور سے اللہ کی بارگاہ ہمیں گرگڑا کر دعا کریں یہی ہمارے لئے ہماری نجات کے لئے ذریعہ ہے قرآن ہیں ذریعہ ہماری نجات کا اہل بیعت ہیں ذریعہ ہماری نجات کا اور اس کے علاوہ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم بالکل آزاد رہیں اور اللہ کی قربت بھی حاصل ہو جائے ہم دنیا میں جو چاہے کریں بہت سے لوگ آج بھی دیکھئے حکومتیں ان لوگوں کو تلاش کر کر کے جو لوگ مجبوروں کو ستا کر زمین ہڑپتے تھے یا مثال ان کا قتل کرتے تھے آج وہ حکومتیں ان کو جیل بھیج رہی ہیں لہٰذا یہ تو دنیاوی جیل ہے کچھ وقت کی ہے کچھ عرصے کی ہے ہم کو عبدی زندگی کے لیے فکر کرنا چاہیے یہاں تو خوابی زندگی ہے ہمیں آپ کو خود بھی نہیں معلوم کہ ہم کس دن دنیا سے رخصت ہو جائیں گے لیکن وہ آبدی زندگی ہے اب آئیے دوسری چیز ہے سلح رحم رمضان رمضان میں سلح رحمی کے لیے حکم ہوا ہے اور حکم ہوتا ہے کہ رشتداروں اور عزیزوں سے تعلقات برقرار رکھنا اس کے مقابلے میں قطع رحم ہے یعنی اپنے عزیزوں سے قطع تعلق کرنا یعنی سلح رحمی کے جو برقس ہے مقابلے میں ہے قطع رحم ہے یعنی اپنے عزیزوں سے قطع تعلق کر لینا اسلام میں سلح رحمی کی بڑی تعقید ملتی ہے جب کہ قطع رحمی کے لیے بے انتہا مذہمت کی گئی ہے لہذا رمضان میں اگر ہم کو اپنے روزے کو قبول کروانا ہے بارگاہ خدا بندی میں تو ہم کو سلح رحمی بھی کرنا ہے یہ بھی ایک روزے کا جز ہے پیغمبر اسلام کے مطابق روزہ دار کی ایک اہم ذمہ داری سلح رحمی کرنا ہے پیغمبر نے برمایا ہے کہ روزہ دار کی ایک اہم ذمہ داری سلح رحم ہے آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان المبارک میں سلح رحمی کرے تو وہ خدا بندی عالم روز قیامت اپنی رحمت اس کے شامل حال کرے گا اور جو شخص ماہ رمضان المبارک میں قطع رحمی کرے تو خدا بندی عالم بھی روز قیامت اسے اپنی رحمت سے محروم کر دے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين